اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کریم یہ پیاری پیاری محفل سجائی گئی اس سے قبل ختم پاک کی محفل پاک ہوئی پھر چادر پوشی کا احتمام ہوا جتنا بھی یہ احتمام کیا گیا مولا یہ محض تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر کیا گیا ہے اسے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرما مولا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت اتا فرما مولا کریم حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین آلِ رسول اولادِ رسول خاندانِ رسول اہلِ بیعتِ رسول اصحابِ رسول اصحابیاتِ رسول تمام انبیاء ومرسلین شہداء طبع تابعین آئمائی مشتدہین شہیدانِ سلام شہیدانِ کرب و بلا تمام کی خدمتِ اقدس میں توفہ پیش کرتے ہیں شرف قبولیت اتا فرما خطبِ ربانی محبوبِ سبحانی کندیلِ نورانی الشیخ عبدالقادر جیلانی پیرانِ پیر کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت اتا فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے سلسلہِ آلیہ قادریہ نقش بندیہ چشتیہ سہروردیہ ویسیہ مجددیہ تمام بزرگانِ دین کے سلاسل کو پیش کرتے ہیں شرف قبولیت اتا فرما آج کی اس نورانی وجدانی محفلِ پاک کی صدارت میرے حضور قبلہ عالم پیر سید کامران آزم شاہ صاحب دامت برکاتم الالیہ اور سنہ خانِ مصطفیٰ پیر سید حیدر عباس شاہ صاحب ترمزی دامت برکاتم الالیہ آپ نے بہت وقت دیا خصوصی شفقت فرمائی آپ کی صدارت میں یہ پروگرام ہوا مولا قبول و منظور فرما مولا خصوصیت کے ساتھ اس ماہِ مقدس میں جتنے بزرگوں کے آراز ہیں سب کی خدمت میں یہ توفہ پیش کرتے ہیں شرف قبولیت اتا فرما مولا کریم حضور علیہ السلام کے صدقے سے حضور علیہ السلام کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں شرف قبولیت اتا فرما ہمارے جتنے بھی مرہومین ہیں سب کی خدمت میں یہ توفہ پیش کرتے ہیں شرف قبولیت اتا فرما حضور علیہ السلام کا صدقہ مولا ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ واجلہ اتا فرما تمام پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما تمام بے اولادوں کو نیک سالے اولاد اتا فرما مولا جنہیں بیٹیاں اتا فرمائی ہیں انہیں بیٹے بھی اتا فرما اور جنہیں بیٹے اتا فرمائے ہیں انہیں بیٹیاں بھی اتا فرما میرے حضور قبلہ علم پیر سید علی شیر شاہ صاحب چشتی سابری رحمت اللہ تعالیٰ پیر فضل حق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی سعادات عصام ہیں آپ کے خاندان میں سے آپ کے قبیلے میں سے جتنے بھی افراد تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں سب کو بلندی درجات اتا فرما مولا ان کے فیوز و براکات کو عام فرما مولا میرے حضور قبلہ علم پیر سید محمد عظم شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ کو عمر خضری اتا فرما آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما مولا اکریم جتنے احباب نے مجھے دعاوں کے لیے کہا ہے میں اگر تفصیل سے نام لوں تو بہت وقت ہو جائے گا مولا تو دلوں کے بھید جانتا ہے مولا تو سب کچھ ہمارے حال سے واقف ہے کال سے واقف ہے مولا ہمارے تمام کے شرعی جائد ارادے پورے فرما سامین مقرم کے شرعی جائد ارادے پورے فرما جو آسکے ہیں ان کے حال پر بھی رحم فرما جو نہیں آسکے ان کے حال پر بھی رحم فرما مولا خصوصیت کے ساتھ ہمارے شباز بھائی کو صحت اور تندرستی اطاف فرما مولا ان پر خاص کرم فرما مولا جتنے احباب نے دامے در میں قدمے سخنے اس محفل پاک میں حصہ لیا ہے مولا ان تمام کے شرعی جائد ارادے پورے فرما اور مجھ پر خصوصی شفقت فرمائی ہے کرم نوازی فرمائی ہے اور مجھے اپنے دل کے نرم گوشے میں یاد فرمایا ہے جگہ دی ہے مولا سید محمد کامران آزم شاہ صاحب کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم و دائم فرما ہم سب کے شرعی جائد ارادے پورے فرما کعبات اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعدب حاضری نصیب فرما اور خصوصیت کے ساتھ جن عظیم شخصیت کا ذکر پاک کرنے لگا ہوں میں وہ تائیدارِ حل اتا مشکل کشا شیرِ خدا حضرت علیہ مرتضی آپ کی یاد میں یہ محفلِ پاک سجائی گئی ہے مولا ان کی خدمت میں خصوصیت کے ساتھ پیش کرتے ہیں صرفِ قبولیت اتا فرما ان کے صدقے ہم سب پر کرم اور فضل فرما الہی بحقِ بنی فاطمہ کہ برقالِ ایمہ کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دا مانے آلِ رسول منو دست و دا مانے آلِ رسول تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریضِ گناہ ہیں شفعوں مانگتے ہیں نہیں مانگتے ہم اکیلِ تجھی سے شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا رَسُولِ خیرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاسْحَابِهِ وَاہِلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمُ وَرَاحْمِينَ وَحَقِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ